السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مراج شریف کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساتوں آسمانوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزہ کے مناظر بھی دیکھے جنت کے ہر دروازے پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہر دروازے پر کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے چار باتیں لکھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی پہلا دروازہ جو جنت کا دیکھا اس میں کلمہ کے نیچے یہ چار باتیں لکھی تھی پہلی بات کنات یعنی کنات کا مطلب کیا ہوتا ہے نہ منہ فضول خرچی کرے اور نہ کنجوسی کرے جو کچھ اللہ نے دیا ہے بس اس میں رہے کر اپنی زندگی گزارے اور سبر اور شکر سے گزارا کرے اس کو کہتے ہیں کنات تو پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ کنات تھی دوسری لکھی تھی ترکِ اداوت یعنی اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اس کو چھوڑ دے یعنی اس کی دشمنی نہ رکھے دل میں وہ رکھتا ہے تو رکھتا رہے تو دشمنی کو ترک کر دینا چھوڑ دینا تیسری بات ترکِ حسد اگر کسی کے بارے میں حسد خیال پیدا ہوا دل میں تو اس کو چھوڑ دیا ترک کر دیا اور چوتھی بات نیکوں کی صحبت یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نیک لوگ کو دوست بنانا تو یہ تھے چار باتیں اگر ایسی ہوں گی تو ایسے شخص جنت کے پہلے دروازے سے داخل ہوں گے یعنی پہلی کونسی بات ہوگی کنات یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے بس اسی میں گزارہ کرنا صبر و شکر کے ساتھ نہ رشوت لینا نہ کوئی چھوڑی کرنا نہ کوئی اور صحیح کے اختیار کرنا جو اللہ نے دیا ہے جو اللہ کرم فرماتا ہے رزق دیتا ہے بس اسی رزق میں اپنا گزارہ کرے ایسا شخص جنت کے پہلے دروازے سے داخل ہوگا اور دوسری خصوصیات ایسے شخص کی کیا ہوگی کہ وہ دشمنی جو رکھتا ہے اور یہ کسی کی دشمنی دل میں نہیں رکھے گا دشمنوں کو ماف کر دے گا یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے تیسری خصوصیت ایسے شخص کی ہوگی کہ وہ حسد نہیں رکھتا کسی کا حسد کو ترک کر دے گا اگر کسی کا حسد دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو نکال دے گا یہ اس کی تیسری خوبی ہوگی اور چوتھی خوبی ایسے شخص کی کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا رہے گا یعنی نیکوں کو دوست بنائے گا بروں کی صحبت سے بچے گا تو ایسا شخص چار خصوصیات رکھنے والا جنت کے پہلے دروازے سے داخل ہوگا اب آپ غور کریں کیا ہم میں یہ خصوصیات ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کے دوسرے دروازے پر جب پہنچے تو اس پر کلمہ شریف کے نیچے کیا لکھا دیکھا وہ چار باتیں یہ ہیں پہلی بات یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا یعنی یتیم لوگوں کا خیال رکھنا ایسا شخص جس میں یہ چار خصوصیات ہوں گی جنت کے دوسرے دروازے سے داخل ہوگا پہلی خصوصیات یتیموں کا خیال رکھتا تھا یعنی یتیم لوگوں کا خیال رکھتا تھا ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا مدد کرتا تھا اسی طرح بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا دوسری خوبی اس کی بیوہ کو ضروریات ان کی ہوتی ہیں تو وہ پوری کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو رزق دیا ہے اس میں سے بیوہ کی ضروریات کو پورا کرنا ان سے نیک سلوک رکھنا تیسری خوبی اس کی ہوگی کہ مسلمانوں کی حاجت براری کرنا یعنی اگر کسی مسلمان کی ضرورت ہے تو اس کو پورا کرنا چوتھی خوبی ان کی یہ ہوگی کہ یہ فقرہ اور مساقین کی صحبت کو پسند کرنے والے ہوگے تو ایسا شخص جس میں یہ چار خوبیاں ہوں یعنی یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو یتیموں کے سار پہ ہاتھ پھیرنے والا ہو بیوہ عورتوں کی حدمت کرنے والا ہو مسلمان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنے والا ہو اور فقرہ اور مساقین کی صحبت میں رہنے والا ہو تو ایسا شخص جنت کے دوسرے دروازے سے داخل ہوگا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرے دروازے پر جب پہنچے تو کلمہ شریف کے نیچے یہ چار باتیں لکھی پائیں پہلی بات غزا کی کمی کرنا یعنی کھانا کم کھانا دوسری بات گفتگو کم کرنا تیسری بات جمع کم کرنا چوتھی بات کم سونا تو ایسا شخص جو تھوڑا کھاتا ہے اور تھوڑی گفتگو کرتا ہے ہموش رہتا ہے برنا اور جمع یعنی اپنی بیویوں سے بھی وہ جمع میں کمی رکھتا ہے اور سوتا کم ہے تو ایسا شخص جنت کے تیسرے دروازے سے داخل ہوگا اسی طرح جنت کے چوتھے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ طیبہ کے نیچے لکھا ہوا دیکھا چار باتیں پہلی بات والدین کی تعظیم کرنا دوسری بات ہمسایہ کی تعظیم کرنا تیسری بات مہم مہمان کی تعظیم کرنا چوتھی بات اچھی بات کرنا ورنہ خاموش رہنا تو یہ چار باتیں دیکھیں یعنی پہلی بات کیا تھی یہ چار باتوں والا بندہ چوتھے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا پہلا جو ماں باپ کی خدمت کرتا تھا ان کی عزت رکھتا تھا تعظیم کرتا تھا ہمسایوں کی تعظیم کرتا تھا ان کی عزت رکھتا تھا اور مہمان کی تعظیم رکھتا تھا ان کی عزت و کرم افضائی کرتا تھا اور اچھی باتیں کرتا تھا یا پھر خاموش رہتا تھا تو ایسا شخص چوتھے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا ماشاءاللہ اسی طرح سے پانچ میں دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہِ طیبہ کے بعد جو لکھا ہوا دیکھا وہ چار باتیں یہ تھی پہلی بات دوسروں پر ظلم نہ کرنا دوسری بات دوسروں کو گالیاں نہ دینا تیسری بات دوسروں کی تحقیر نہ کرنا یعنی اپنے سے ان کو یعنی کم نہ سمجھنا بلکہ سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا چوتھی بات کلمہ کا وظیفہ اپنے اوپر لازم کرنا تو یہ چار باتیں ہوں گی جو پانچ میں دروازے سے داخل ہوگا پہلا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوگا کسی کو گالیاں نہیں دیتا ہوگا کسی کی تحقیر نہیں کرتا ہوگا اور کلمہ شریف کا ورد کرتا ہوگا تو یہ جنت کے پانچ میں دروازے سے داخل ہوگا جنت کے چھٹے دروازے پر کلمہ شریف کے نیچے جو دیکھا وہ یہ چار باتیں تھیں پہلی بات جان کنی کی آسانی امدہ گفتگو میں ہے یعنی جو بندہ اچھی گفتگو کرتا ہے بات چیت اچھی کرتا ہے نیک باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت کی وقت اس کی موت کی تکالیف کو اس پر آسان کر دیتا ہے دوسری بات کبر کے کیلوں سے بچاؤ اللہ کے گھروں کو صاف کرنا یعنی یہ بندہ بھی اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو صاف کرنے والا ہوگا تیسری بات حلال پاک رزق سے اللہ کے گھروں اور اس کے دین کے لیے فرش خرید دینا یعنی اللہ کے گھر کے لیے زبین خریدنا حلال پاک رزق سے تو یہ اس کی تیسری بات ہے چوتھی یعنی مظالمِ قبر یعنی ساپ بچوں سے یا اور مصیبتوں سے قبر کے عذابوں سے بچنا تو یہ بندہ اندھیرے میں روشنی کرتا ہوگا اندھیرے میں روشنی کیا ہوتی ہے یعنی مسجد ہے مسافر خانہ ہے سکول ہے مدرسہ ہے اس میں روشنی کا انتظام کرنا یعنی جیسے ہوتا ہے روشنی کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ اگر بجلی ہے تو اس کا بل دینا اگر وہ بجلی نہیں ہے تو کوئی اور طریقہ ہے تو اس کا یعنی خرچہ دینا تاکہ روشنی ہو تو یہ شان ہے یعنی تیسرا چھٹے دروازے جو جنت کے چھٹے دروازے میں داخل ہونے والا ہے وہ امدہ گفتگو کرنے والا شخص ہے حلال پاک رزق سے اللہ کے گھروں کے فرش خریدنے والا ہے اور اللہ کے گھروں کو صاف سترا رکھنے والا اور اندھیروں میں روشنی کرنے والا یعنی سکول ہو مسافر خانہ ہو مسجد ہو جہاں پر روشنی کی ضرورت ہے وہاں پر روشنی کرنے والا ماشاءاللہ تو یہ جو شخص ہوگا جنت کے چھٹے دروازے سے داخل ہوگا اسی طرح سے جنت کا ساتوہ دروازہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کے نیچے چار باتیں دیکھیں پہلی بات بیماروں کی عادت دوسری بات جنازے کی نماز پڑھنا تیسری بات میت کے لیے کفل خریدنا چوتھی بات دنیاوی شہواز سے نفس کو روکنا تو یہ باتیں چار باتیں ہوں گی تو جنت کے ساتوہ دروازے سے داخل ہوگا پہلی بات کیا بیماروں کی عادت کرنا اگر بیمار ہے تو اس کی عادت کرنا اس کو حسب توفیق اگر کوئی ضروریات دوائی یا کوئی چیزیں ہیں اس کا خرچہ بھی دینا تو اس طرح بیماروں کی عادت کرنا جنازے کی نماز پڑھنا اور میت کے لئے کفن خریدنا اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کفن خریدے اپنے پیسوں سے تو یہ بھی بڑی بات ہے تو اس طرح دنیاوی شہوتوں سے اپنے نفس کو روکنا تو یہ چار صفتوں والا بندہ جنت کے ساتویں دروازے سے داخل ہوگا کتنی بڑی شان ہے اسی طرح غور کریں آپ کو پتا چلے گا کہ جنت کا جو آخری دروازہ ہے آٹھویں دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی کلمہ شریف دیکھا سب سے پہلے دروازے پر لکھا تھا اس کے نیچے چار باتیں لکھی تھی پہلی بات سچ بولنا دوسری بات سخاوت کرنا تیسری بات خوش خلقی سے پیش آنا چوتھی بات لوگوں کی مسئیبت دور کرنا تو ایسا شخص جو سچ بولتا ہوگا سخاوت کرتا ہوگا خوش اخلاقی سے پیش آتا ہوگا لوگوں کی مسئیبتیں دور کرتا ہوگا وہ جنت کے اس آٹھویں دروازے سے جنت میں داخل ہوگا کتنی بڑی بات ہے تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی سب کچھ ہے کلمے کا بھرم رکھیں عدب کریں احترام کریں لواز معات کلمے کے پورے کریں اور ایمان کی حفاظت کریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین موسیقی